نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پل پل جیلا پولیس وستانیہ پر شاشن دوارہ روی وار صبح سات بجے سے لے کر نو بجے تک سرسہ کے صبح آش چوک پر رہاگیری کارکرم کا یوزن کیا گیا رہاگیری کے کارکرم میں سرسہ کے سانسہ سنیتا دگل، نگر پارشید سومن شرمہ، نگر پارشید رینو برارڈ سہی ترنیک لوگوں نے شرکت کی ایک اور جہاں اس کارکرم میں گانوں پر پولیس ادھکاری اور رامجن جھونتے نظر آئے وہیں سرسہ کے سانسہ سنیتا دگل اور نگر پارشید سومن شرمہ نے اپنی پرشید سے کارکرم کا سما بھاندھا کارکرم کا یوزن پر شاشنی اور پولیس ادھکاریوں دوارہ کیا گیا ڈی ایس پی جگدیش کاجلہ کے نیترطر میں آج کارکرم کا یوزن کیا گیا تھا لیکن ڈی ایس پی جگدیش کاجلہ کارکرم کو بیج میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کارکرم میں چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگ بھی گانوں پر جھونتے نظر آئے لیکن پہلے کے مقابلے میں لوگوں میں جوش کم ہی دیکھنے کو ملا جس کو لے کر سرسا کی سانسا سنیتا دوگل نے بھی ادھکاریوں کو اس کارکرم میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لینے کے نیردیش دیئے اس افسر پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئی سرسا کی سانسا سنیتا دوگل نے کہا کہ لوگوں کو تناف سے دور رکھنے کے لیے رہا گری کارکرم کا یوزن کیا جاتا ہے دن کی شروعات اچھے سے ہو اس کے لیے لوگ رہا گری کارکرم میں انجوائی کے لیے آتے ہیں رہا گری کارکرم کی شروعات حیانہ کے سی ایم منوح لال نے کی تھی انہوں نے کہا کہ سرسا کے سماجک سنگٹنوں سے بھی اس کارکرم میں بھاگ لینے کی اپیل کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پردار منطر نوریندر موڈی نے بھی فٹ ہے انڈیا تو ہٹ ہے انڈیا کا نعرہ دیا ہے جس پر یہ کارکرم چریتہارت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کارکرم میں پرشاستنی قدیقاریوں کے شامل نہیں ہونے کو لے کر ورسرسا کے ڈی سی سے بھی بات چیت کریں گے اور اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے پلپل کیے وشیش ریپورٹ شکتی ہمیں دے نہ داتا من کا وشواس کمزور ہونا ہم چلے لیک رستے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول ہونا اتنی شکتی ہمیں دے نہ داتا من کا وشواس کمزور ہونا ہم چلے لیک رستے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول ہونا اتنی شکتی ہمیں دے نہ داتا من کا وشواس کمزور ہونا ہم نہ سوچے ہمیں ہے ملا کیا ہمیں ہمارے بچوں کو پرینا لینی چاہیے اور صبح صبح نمن کرنا چاہیے ہر جگہ پر اس طرح سے ہم مندروں میں جا کر جو ہے وہ صبح صبح ان کو دھوتے ہیں رادھارانی دیا کیجئے رادھارانی دیا کیجئے آ چل میں چھپا لیجئے مجھے اپنا بنا لیجئے رادھارانی دیا کیجئے رادھارانی دیا کیجئے یہ میں نے تم کو بٹھایا ہے پلکوں کی سنگھاسن پہ میں نے تم کو بٹھایا ہے اس من کے اندر ہی برسانہ بنایا ہے اس من کے اندر ہی برسانہ بنایا ہے رادھارانی دیا کیجئے رادھارانی دیا کیجئے رہانگری کا عدیش ہے یہی ہے کہ صبح صبح جو ہے وہ سبھی باہر نکلیں گھروں سے اور ایک دن کی شروعات اچھے طریقے سے ہو اور اس لئے رہانگری جو ہے مانین مکھیا منتری جی کی دورہ شروع کی گئی اور اس میں جتنی بھی ہماری سنستھائیں وہ بھی اس کے اندر پارٹسپیٹ کریں یوگا کرتے ہیں بچے وہ بھی آئیں جو خیلوں میں بھاگیداری کرتے ہیں وہ بھی آئیں تاکہ بچوں کا ایک انسپیریشن ملے اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو بچے جمناسٹک کرتے ہیں انہوں نے اپنے کرتب کر کے دکھائے تو تاکہ دوسرے بچوں کو بھی یوگاوں کو بھی اسے پیڑ نہ ملے یہ ہی ہمارا رہاگری کا عدیش ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرسواسی جو ہے وہ بچڑ کر حصہ لیتے ہیں اس میں اور پورے ہریانہ کے اندر ہی جو ہے سب ہی بہت بچڑ کر حصہ لیتے ہیں دن کی شروعات ہماری اچھی رہے یہ ہی ہماری کوشش ہے کیونکہ فٹ ہے انڈیا تو ہٹ ہے انڈیا یہ مانینہ پردھان منتری جی کا جو نعرہ ہے فٹ انڈیا جو نعرہ ہے اس کو بھی یہ چڑیت آردھ کرتا ہے ڈی سی صاحب اس کے جیرمن ہے پرشاشنی کے عدکاری کو یہاں دکھائی نہیں دیتا نہیں میں ڈی سی صاحب سے اس بارے میں بات کروں گی میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ پولیس پرشاشن تو یہاں پر ہے لیکن جو لوکل جو اڈمیسیشن ہے اس میں شاید کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا اس کے بارے میں میں بات کروں گی مانینہ ہے جو ہمارے یہاں کے اپایوکت ہیں ان سے اس کے بارے میں میں بات کروں گی